The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں جناف نعیم صاحب آج ہمارا موضوع جو ہے بہت مختلف ہے اور یہ موضوع ہے کہ جناف صاحب جو ہیں وہ دس سال سے فرنیچر کا فکسچرز کا کام کر رہے تھے تو کووڈ کے دوران ان کے کاروبار کو شدید نقصان ہوا اور یہ معاشی مشکلات میں گھر گئے تو اس کے بعد کی سٹوری ان سے سنتے ہیں میں یہاں ذکر کرتا جاؤں کہ جناف کا مطلب ہوتا ہے برائی کے خلاف لڑنے والا جناف صاحب اپنی سٹوری مجھے بتائیے گا بریفلی کہ کیا ہوا اور پھر معاشرتی رویہ کیا تھے ہمارے جو لوگ ہیں کتنے ہیلپپل ہیں اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی دوست آپ کا کوئی جاننے والا مشکلات میں گھر جائے معاشی مشکلات میں تو آپ کے ارد گرد کے رشتہ ساروں کے اور دوستوں کے رویہ کیا ہوتے ہیں سر ان شارٹ میں بتاتا ہوں میرا نام جناف ہے میں فرنیچر اور فکسچر کا کام سر کر رہا تھا تقریباً کوئی دس سال سے جی اور یہ ہماری فیملی بزنس ہے یعنی ہماری فیملی جتنی بھی ہے میرے والد صاحب کے نیال دیال سب بھی کا جو ہے نا کام فرنیچر کا یہ ہے اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس میں بہت بڑے بڑے نام ہے جو اس وقت پاکستان کے top 10 میں شمار ہوتے ہیں جو فرنیچر کا بزنس کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے گروپس ہیں اور ایون جو ہے وہ ایکسپورٹ لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں کیونکہ میری بیڈ لک تھوڑی سی یہ رہی کہ وہ سارے گروپس اس لیے بنے کہ ان میں بھائیوں میں بچوں میں ایک ٹوپر فیملیز ہیں وہ میرا تھوڑی سی بیڈ لک یہ رہی کہ میرے والے ساتھ کیونکہ شیزو فرنیہ کے پیشنٹ ہیں اور میں نے اپنی پیدایش سے یہی دیکھا کہ وہ بس گھریلو لڑائیاں جگھ رہے اور کچھ عجیب سا محول تو اسی میں میں گروپ ہوا اور ان چھوڑ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی انہی معاملہ درمیان میں میں بھی کام کر رہا تھا پنجاب کالیج کا میں سرینٹ رہا ہوں اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کو پیچھ میں ڈسکنیکٹ کر کے تو اپنی جو ہے وہ شادی میری ارلی ایج میں ہو گئی تھی 23 ایر کی ایج میں میری شادی ہو گئی تھی اور 21 ایر کی ایج سے ہی میں بزنس کر رہا ہوں اس میں سر ایسا ہوا کہ کام ایک بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا درمیانے ایک دو دفعہ مشکلات آئیں لیکن جو میرے فادر ان لاؤ ہے ان کا کیونکہ ہوسپیڑل فرنیچر وغیرہ کا کام ہے تو ان کا گروپ ہلپ فل سابت ہو گیا کہ اس میں جو تینڈرز وغیرہ آئے انہوں نے فرنیچر کا مطلب بزنس جو ہے وہ مجھے دے دیا وہ میں نے کر لیا کمپلیٹ کاس تو اس کے بعد ہرین چھوٹ یہ کہ تقریباً سات آٹھ سال نو سال بہت اچھا کام چلتا رہ ماشاءاللہ آپ کے فادر نے لاکھا بزنس کس کا تھا جو فرنیچر والا پارٹ آپ کو لے دیتے تھے وہ سر ان کا ہوسپیٹل فرنیچر کا ہے ہوسپیٹل فرنیچر اوکی ٹھیک ہے جی سر ہوسپیٹل فرنیچر اب کیا ہوا کہ کوویٹ کے دوران میرے بزنس میں کرائیسی آیا اور کیونکہ میں کام کر رہا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جس میں آرمی ویل پیٹرز تھا ان کے سی ای میچیز میں ان کی اس کے علاوہ کافی تقریباً کوئی پنتالیس شہروں میں میڈاس کے نام سے فارمیسز اور لیبارٹریز بنی ہیں وہ جتنی بھی بنی ہیں وہ میں نے ہی بنائی ہیں اور اس میں جو فرنیچر اور ووڈ ورکس ہیں مطلب فرنیچر اور سٹیشن وغیرہ ریکس وغیرہ فارمیسی ریکس وغیرہ کاؤنٹرز وغیرہ اس طرح کا جتنا کام ہے وہ سارا میں نے ہی کیا تو میری شروع سے صرف طبیعت ایسی رہی ہے کہ جیسے کہ میرے نام سے بھی ہے اور میری نیچر میں بھی ہے تو میں ہمیشہ مجھے کسی نے کہا دیا میرے فیملی میمبر نے یا کسی دوسرے میرے دوست نے یا میرے کلیگ نے کسی بھی بندے نے کہ یار مجھے یہ مشکل آ رہی ہے تو میں نے کہا میں نے اس کو کہا یار یہ آپ میرے سے لو اور اس کو اپنا پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرو اس نے کہا جی اس کی واپسی کیا ہے کس طرح ہے میں نے کہا یار آپ سارٹ آؤٹ کرو کوئی ایسا ہیشو نہیں ہے جب ہوگا جیسے ہوگا کی بنیاد پہ میں نے وہ کیا اس کے دوران جو ہے وہ میرا اپنا پرابلم بن گیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کیوں ایسا کیا ہوا کہ پنجاب ریوینی آثورٹی میں 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 ریسٹر نہیں تھا لیکن وہ ہی میری بچت تھی جو میں ایڈر بیو ٹی کے ساتھ کام کر رہا تھا اب وہ ہمیں نوٹیس آگے ٹیکس کا اچانک سے وہ ہمیں جو ہے نا وہ پے کرنا پڑا پھر اس کے بعد لاؤس تو آلریڈی چل رہا تھا کیونکہ ریٹس دیئے تھے کووڈ کے دوران امپورٹس بند ہوئیں ہارڈ ویر یہ وہ سب چیزیں جتنی لیمینیشن بھی پاکستان سے نہیں آتی باہر سے آتی ہے ان ساری چیزوں کے ریٹس بہت ہائی پا گئی اب جب ہائی پائی تو جو کمیٹمنٹس تھی ان کو تو ہمیں پورا کرنا پڑا پرانے ریٹس پہ اس میں ہمیں ہو گیا لاؤس کافی سارا اب کرتے کراتے جو ہے وہ صورتحال یہاں پہ آگئی کہ ہم لوگ مائنس میں چلے گئے اب جب میں مائنس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کو دوبارہ کس طرح سٹیبل کیا جائے لیکن کنڈیشنز ایسی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہینڈل ہو ہی نہیں پا رہا تھا پھر کیا کیا جو اپنا چھوٹے چھوٹے کام پرائیویٹ سیکٹر میں لینے کی کوشش کی تو چھوٹے چھوٹے کام تو ملے آن لائن میں میں آیا آن لائن پلیٹ فارم یوز کیا ویب سائیڈ بنائی اپنا آن لائن سٹور بنایا تو چھوٹے چھوٹے کام تو ملتے رہے جس سے مطلب یعنی بچوں کا ایک روزگار گھر کا سسٹم چلتا رہا لیکن ایک جو جس طرح سے عادت تھی بچے میرے مطلب اب الڈیس میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ دو بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ اب ان کو پانچ ش سال ہو گئے ایک ٹو میں ایک سی میں اسی طرح وہ ساری جی لاہور گرامر سکول میں آپ کیا پہلے ٹیکس نہیں دے رہے تھے کیا آپ ریونیو بولڈ نے آپ کو نوڈس دے دیا سر ٹیکس ہم دے رہے تھے لیکن یہ پنجاب ریونیو ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس انکم ٹیکس میں تو ہم کمپلیٹ ہم ہم ریجسٹرڈ بھی تھے ہم نے مکمل کبھی بھی اس کو سکپ نہیں کیا وہ ہمارا ریگولر پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سیل ٹیکس ہوتا ہے جس کو کہ مختلف ایکسپینسز کے ساتھ جو ہے نا وہ لائر جو ہے وہ بیلنس چھیڈ بناتے ہیں اس کی کہ کیا ایکسپینسز ہوئے کیا ہوا اور اس کی جو ہے وہ پھر ریٹرن جمع ہو جاتی ہے اسی طرح پنجاب ریونی آثورٹی جو تھا وہ ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی تو اس میں ہم ریجسٹرڈ نہیں تھے لیکن اس کا کیونکہ جب ہمیں وہ آیا تو وہ ہمیں پھر پھل سل کرنا پڑا اس کو وہ پھر جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ہمیں ان کو دینا پڑا ہمارے پاس دو آپشن کیا تو ہم اپنی کمپنی کو بلیکلسٹ کروا لیتے یا ہم جو ہے وہ کسی طرح بھی در سے پکڑ کر کر کے ایک دفعہ سارے معاملات کو کلیر کرتے اور اپنی کمپنی بچاتے تاکہ ہم آئندہ بھی کام کر سکے اور ہم نے یہی کیا اس کے بعد سر اب سیچویشن یہ آئی جی 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 سر اب سیچویشن یہ آئی کہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب نکل کے دیکھا تو ایک بہت بڑی چیز کا سامنا کرنا پڑا یہ دیکھا کہ ریفرنس کے بغیر کوئی بندہ کسی کو کامی نہیں دیتا آپ کی پروفائل آپ کی گوڈویل جتنی مرضی اچھی ہے آپ جس کے پاس بھی جاؤ وہ کہتے ہیں ہماری افلاہ بندے سے بات ہو گئی ہے ہماری افلاہ پارٹی سے بات ہو گئی ہے اس کے بعد ہم پانچ سال سے چل رہے ہیں دس سال سے چل رہے ہیں ملکہ آرکیٹیکچرز اور جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں ان کی آلریڈی جو ہے وہ سیٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ کونٹیکٹرز کے ساتھ اور وہ انہی لوگوں سے کام کرواتے ہیں کیونکہ ڈریکٹلی آنرز بہت کم کام کرواتے ہیں انہوں نے سارا کچھ آرکیٹیکچرز اور کنسلٹنٹس پہ ہی چھوڑا ہوتا ان کا کیونکہ پہچہ اب جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ نئے بندے کو انوال بھی نہیں ہونے دیتے اب یہ ایک بہت بڑا جو ہے تھا ہمارے لیے میرے لیے مطلب ایک انتہان تھا جس کی میں نے کافی دیر تقریباً ایک سال سٹرگل کی ہے لیکن ایک سال میں کیا ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے کام تو جو مائنر تھے وہ تو ہوتے رہے جن سے ایکسپینسز بھی بھی کرنا بڑا مشکل تھے پھر میں بہت بڑی ایک اپنے فرنیچر یونٹ سے ایک چھوٹی سی ورکشاپ پہ آ گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس ورکشاپ کو بھی میں نے افورڈ نہ کر پانے کی وجہ سے نوٹس دے دی ہے کہ میں یہ بند کر رہا ہوں اب جو بھی کام آیا کرے گا اس کو میں آؤٹسورس کر لیا کروں گا یا جو ٹیمز ہیں ان کو آن سائٹ لگا کے کام کر لیا کروں گا اور جو میری ٹیمز ہیں لیبر ہیں ان کو بھی میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں اوورڈہ خون آپ کو بلا لیا کروں گا تو سیچویشن یہ ہے کہ بیسک سیچویشن یہ ہے اس وقت جو پرابلم والی بات ہے کہ یہ میرے پہ تقریباً کوئی پچاس سار لاکھ روپیہ لون ہو گیا تین سے چارڈ لوگوں کا اس سارے سینیریو کے دوران اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ افیار کروائیں گے آپ کو اندر کروائیں گے یا ہم لوگ لے کے آئیں گے آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں گے جیسے بھی آپ کو ہمارے پیسے ادا کرنے پڑیں گے میں نے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اب جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ظاہرہ وعدہ ہلافتیاں بھی ہوتی ہیں وعدہ جو فلسل نہیں کر پتا کوشش تو بندگی ہوتی ہے اب ان کو میں نے کہا میں نے دینے آپ کو بالکل دینے ہیں 110% دینے ہیں لیکن کیا ہے کہ میں اس منتھ نہیں دے پایا نیکس منتھ دے دوں گا نیکس منتھ دے دوں گا تو پچھلے چار پانچ مہینے اسی طرح گزر گئے اور اب ان لوگوں کی بھی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا اب جب ایسی سیچویشن اتنی زیادہ کنجسٹڈ قسم کی بن گئی تو پھر کافی بڑے بڑے نام ہے جن میں گورنمنٹ کے لوگ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے سیاستدان پولیٹیشن آمارے لاؤ کے لوگ کافی لوگ جنرلیزم کے کافی لوگ میں نے کافی سارے لوگوں کو بیٹھ کے ان کے ایمیل آئیڈیز نکالے جن میں آپ کا بھی تھا اور میں نے ان سب کو ایک ایمیل سینڈ کر دی جس میں کہ بالکل ایک نارمل جو میری سوکر کنڈیشن تھی کہ یا مجھے لگتا تھا کہ مجھے سوسیڈ کر لینی چاہیے کہ یا میرے مطلب جو ہے وہ مجھے موجود ہی نہیں ہونا چاہیے ایسی کسی سیچویشن میں کیونکہ جب اس طرح سے پرابلم بنے گی مطلب میری والدہ جو ہے وہ اس وقت فائٹ کر رہی ہیں میڈکیشن پہ ہیں تو میرے گھر میں کوئی ایسا بندہ آئے گا اور یہ سارا پرابلم بنے گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اسی سیچویشن میں موجود ہی نہ ہوں لیکن اس سے پہلے ایک آخری کوشش کے طور پر میں نے کافی سارے لوگوں سے رابطہ کیا جن میں بہت 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 بڑے نام ہیں ہمارے سابق گورنر صاحب بھی کافی لوگ بزنسمن بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور میں نے کسی سے فی سبیل اللہ مدد نہیں مانگی میں نے سب کو یہی کہا کہ یا تو مجھے کوئی بندہ ایسے انویسٹر میرے ساتھ پیچ ہو جائے کہ میں اس کا پروفٹ اس کو دیتا رہا ہوں اپنے پاس رکھتا ہوں جب اور اپنے کام کو میں کانٹینیو کر لوں یا مجھے کوئی بندہ جو ہے وہ پروجیکٹ بیس کوئی ایسا پروجیکٹ ایک دو دے دے جو خود کرپنا رہا وہ مارکٹ سے بھی ریٹ لے مجھ سے بھی ریٹ لے اگر میرے ریٹ کمپیٹیٹیو ہوں میں اس سے کم ریٹ پر ان کو کام کر کے دوں اور اسی کوالٹی پر کر کے دوں تو مجھ سے کروائیں لیکن کسی بھی بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی بندہ کوپریٹ کرنے کو ابھی تک تو آپ کے علاوہ تو سرسیاد نہیں ہے برحال آپ نے اپنے طرف سے جدجہد کی ہے یہ بھی اسی کا ایک قصہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں میں نے کافی لوگوں سے بات کی کچھ کو میسیجز بھی دیئے لیکن مجھے خود بھی کافی ہوا مایوسی ہوئی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیلپ فل نہیں ہیں تو ابھی آپ کے بتا رہے تھے کہ آپ کے بچے چونکہ لاہور گرامر میں جاتے ہیں تو وہ نسبتاً ایک مہنگا سکول ہے تو آپ کے ان لاؤز نے ان کی فیس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کے جو ہیں کرز خواہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا چیک اگر باؤنس ہو گیا تو ہم پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں گے اور آپ گرفتار ہو جائیں گے جی بالکل اسی طرح ہے سر پچھلے دو تین ماہ سے اسی طرح ہی چل گیا تو ابھی پھر کیا کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے کیا لگتا ہے سر میں نے اتنی جگہوں پہ اپنی کمپنی پروفائل دی ہے بے شمار جگہوں پہ میں گیا ہوں میں نے وزٹ کیا ہے اپنے کارڈ دی ہیں وزٹنگ کارڈ دی ہیں کمپنی پروفائل دی ہیں بہت سی جگہوں پہ کوشش کی ہے لیکن ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جو ایفیلیٹ ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ یا کسی نہ کسی بندے کی فون کال جاتی ہے ریفرنس جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی اس کو کام دے دو اس کے بغیرے ڈریکٹ کوئی بندہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے مجھے بڑے بڑے مطلب بڑے نام ہے جن سے میری بقاعدہ فون پہ بات ہوئی ہے یا ان کے پی اے سے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کا لینہ دینا ہے ہمارا اس سے کیا باستہ ہے آپ نے ہمیں کیوں فون کیا ہے اور انہوں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا یعنی وہ آپ کی بات بھی سننے کے روہدار نہیں ہے بات بھی سننے کے ساتھ روہدار نہیں ہے اور سر وہ بطلب ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے بڑی بڑی فاؤوڈیشنز بنائیویں ہیں جو بڑے بڑے ادارے بنائیویں ہیں جو اپنی بڑی بڑی ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ آکے مختلف چینلز پہ آکے کہ جی ہم لوگ تو یہ سوشل کام کر رہے ہیں میں نے ہر طرح کے سوشل جو چینل ہے اس کو یوز کی ہے گورنمنٹ چینل کو یوز کی ہے ہر طرح کے میں نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچاس سے ساتھ لگے یعنی پانچ سے چھے ملین کا ٹوٹل معاملہ ہے یعنی ایک کوئی دس پرنڈہ بیس ملین کا مجھے پروجیکٹ ملتی جو میں نے کیا بھی ہوئے دو سے تین دفعہ پچھلے دس سال میں ایسا ہوئے کہ میں نے پندرہ سے بیس ملین کا پروجیکٹ اپنی بیس پر کیا ہوئے لیکن میری مسٹیک یہ اب میں اس کو مسٹیک ہی بولوں گا میری مسٹیک یہ رہی ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے باہر والوں نے دوستوں نے عزیزوں نے کسی انجان بندے نہیں جب بھی بولا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں نے اس کو بولا یہ پکڑو میرے پاس یہ اویلیبل ہے تم اپنا مسئلہ حل کرے ان میں سے یا کسی اور میں سے کوئی بھی بندہ آج میرے لیے اویلیبل ہے تو کیا آپ نے ان لوگوں کو پیسے ادھار دیئے کیا وہ ادھار ملا واپس نہیں ملا نہیں سب وہ تو میں نے تو کسی سے اس طرح کی بطور ادھار کبھی کسی کو دیئے میں نے جن لوگوں کو دیئے میں نے اسی طرح ہی دیئے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا مسئلہ حل کرے اور یہ میرے حال سے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو مطلب لیکن میں صرف بتانے کا مقصد ذکر کرنے کا یہ ہے کہ میں نے کسی سے فی سویل اللہ بھی مدد نہیں مانگی میں نے جس سے بھی ریکویسٹ کی صرف یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ سے یاد تو بطور انویسٹر اٹیج ہو جاؤ اور ہم گورنمنٹ لیول پہ ہی میری کمپنی پہ ہم ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں دس سال کی اس پہ بیلس شیٹس ہیں ٹیکس ریٹرنز ہیں اس پہ ڈیٹا ہے مطلب بہت سے گورنمنٹ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کے کام کرنے کے لیے ایک خاص کریٹیریہ چاہیے ہوتا ہے جو کریٹیریہ ہر طرح کا ہماری کمپنی کے اوپر آویلیبل ہے ہم وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیونکہ ہمیں کسی انویسٹر کی ضرورت ہے تو وہ ایسے انویسٹر کو یہ اٹیج نہیں ہوا مطلب لوگوں کو شاید یہی ڈار تھا کہ یہ اس وقت پرابلم میں ہے مطلب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ گرے ہوئے بندے کو کون پکڑتا ہے کون تنبھالتا ہے تو آپ نے جب لوگوں کی جن لوگوں کی help کی جب وہ مشکل میں تھے تو اب وہ کیا ٹھیک ہے ان کے حالات اور وہ آپ کی بات سننے کے رویدار نہیں ہیں سر ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی بس میڈیم سیچویشن میں ہیں کچھ لوگ بہت سٹلڈ ہیں لیکن ان میں کچھ میرے اپنے بڑے قریبی بھی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے آپ اس کو خود دیکھ لو ہم آج کل فیل وقت تو کچھ نہیں کر سکتے کچھ نے کہہ دیا کہ چلے کچھ کوشش کرتے ہیں یعنی جس کو سمپل زبان میں لارہ لگانا کہتے ہیں اچھا آپ مجھے بتا رہے تھے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ گنگا رام ہسپٹل میں ایک ٹینڈر آپ کو ملا ہے اس کی کیا صورتحال ہے بریفلی بتائیے گا سر وہ اس طرح سے ہے کہ میرے بردر ان لاؤ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ فارم میرے جس پہ میں نے بتایا کہ کیونکہ ہے ہی ہسپٹل ایکوپمنٹس کا اور ہسپٹل فرنیچر کا کام تو ایک دفعہ پھر ان کو ملا ہے جس کی اندر کچھ حصہ جو ہے وہ فرنیچر کا بھی ہے یعنی ایسا جھ فرنیچر کا نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ ریکس بننے ہیں تو اس ان ریکس میں کچھ پارٹ جو ہے وہ ایم دی ایف لیمینیشن کا بھی یوز ہون ہے تو وہ میں کر لوں گا لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ان کی بھی کچھ سیچویشن اس طرح کی ہے کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی انویسٹر ہی اٹیج کرنا پڑے گا ساتھ میرے برہر ان لاؤ کو تو ہی وہ کر سکتا ہے اوہر وائز اس کو اس کو ڈینائے کرنا پڑے گا اوکی تو دونوں طرف پرابلم ہونے کی وجہ سے ہی یہ ساری ساری کنڈیشن پرد ہوئی ہے تو یوناف صاحب آخر میں کچھ بتائیے گا کہ کیا آپ کو جو ہے معاشرتی جو روئیے ہیں ان سے مایوسی ہوئی ہییٹھی ہے نہیں سر میں یہ تو نہیں سمجھوں گا کیونکہ وہ تو جن کی میں نے ہیٹھی میں نے تو اللہ علیہ کہ عزا کے لیے کی اس کا تو اللہ طالح سے ہی میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اللہ طالح میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی داستہ پیدا کریں گے یا اس کے بدلے میں مجھے کوئی نیکیان دے دیں گے لیکن جو میں نے لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا میں نے کسی بھی بندے کو فی Bridللہ کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا صرف اپنے کونٹیکٹ یا اپنی اتھارٹی یا اپنی سیٹ یا اپنی جو پاور ہے اس کو استعمال کرنے کی ریکویسٹ کی لیکن وہ بھی کسی نے یوز نہیں کی ہمارے ہاں تو مجھے تو سر سخت نہیں ہوتے ہمارے ہاں یوناف صاحب حب الوطنی کے بہت نعرے لگائے جاتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہم وطنوں کی خدمت کر سکیں اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کریں تو یہ جذبہ ہمارے لوگوں نے کیوں نہیں ہے سر اس کی میرے حیال سے دو ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ سر بے حصی بہت زیادہ ہے دوسری سر وجہ یہ ہے میرے حیال سے کہ کچھ اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو غلط استعمال بھی کیا ہے کہ لوگوں نے امداد کی صورت میں یا غلط اس طرح کی الفاظ استعمال کر کے کیا کیا ہے کہ لوگوں سے اپنے جو ہے نا وہ پیسے بٹو رہے یا اس طرح کے بینیفٹس اٹھائے اور پھر بعد میں غائب ہو جس کو سمپل ورڈ میں فراڈ کا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ پوائنٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یا شاید ہر بندہ جو ہے نا اسی طرح سے ہے اس طرح سے بات کرنے والا شاید ہر بندہ ہی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ سرگرم ہیں بقاعدہ طور پر جن منظم ٹیموں کی صورت میں مجھے خود کتنے میسیجز آتے ہیں دن میں کالز آتی ہیں کہ وہ جی ہم نے فلان لون کھل ہے ہم نے فلان ایسے کیا آپ اپنی ڈاکومنٹس دے دیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا جو ہے وہ ڈیڑھ لاک روپیہ دو لاک یا پانچ لاک فیس جمع کروائیں تو یہ فائلنگ فیس ہے اس کے بعد ہم آپ کو پچاس لاک روپیہ کا لون دے دیں اس طرح سے کافی لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ بہیس ہی پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں لوگ مطلب اس حد تک بہیس ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار شاید کل یا پرسوں قیامت بھی آ جائے تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہ پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں جو سیچویشن کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے دیکھو جی ملک کے حالات دیکھو ملک کے حالات دیکھو اس حالات میں کون کسی کی مدد کرتا ہے یہ بقاعدہ ایک گورنمنٹ گورنمنٹ کا بندہ ہے جو موجود ہے موجودہ گورنمنٹ میں اور ان کے پی اے نے ان کے کرسپانڈنٹ نے مجھے یہ الفاظ بول لیں کہ یار دیکھو آج کل اور ایک بہت بڑے سوشل جو ورک کرنے والے ادارے کے سربراہ میں یہ الفاظ بول لیں کہ دیکھیں جی آج کل کون کسی کی لئے کرتا ہے نہیں آج کل تو چونکہ حالات خراب ہیں اسی میں تو زیادہ help کرنی چاہیے ضرورت ہی تب پڑتی ہے help کی ضرورت ہی تب پڑتی ہے بلکل سر بلکل help کی تو ضرورت ہی میرے حل سے تب ہے جب انسان کو problem ہے جب لوگ پریشانی میں ہے ورنہ help کی ضرورت کب ہے اور دیکھیں آج جس بندے کو help کی ضرورت ہے اسی وقت اگر اس کی help کی جائے گی تو کل کو ہدا نہ ہستا جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوگے تو شاید وہ ہی بندہ آپ کی لئے help ثابت ہو جائے بلکل صحیح thank you very much یناف صاحب تو امید کرنی چاہیے جی کہ کوئی جو ہے بندہ خدا کا سامنے آئے اور آپ کی مدد کرے اور آپ پھر اس position میں ہوں کہ کسی اور کی مدد کر سکیں ضرور ساری انشاءاللہ میری تو یہ بھی یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ میں آج بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ مجھے اس مسئلے سے نکال اور اس طرح سے نکال کہ میں دوبارہ سے جب stand ہوں تو میں اپنی چیز پر قائم رہوں گا انشاءاللہ مجھے اس مسئلے سے جب بھی دوبارہ کوئی بندہ help مانگے گا میں اس کے لئے حاضر کریں یناف صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو سر میں ایک تو لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کوشش کریا کریں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے help کے لئے آپ کو call کرے یا آپ تک پہنچے تو یہ میرے حیال سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ position دی رہی ہے کہ کوئی بندہ آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کو یہ استطاعت ملی رہی ہے کہ help آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں بے شک یہ confirm ضرور کریں کہ کیا یہ بندہ جو ہے وہ واقعی سچ بول رہا ہے یا یہ غلط بھی نکال رہا ہے اب دوسرے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں دوسرا message میں ان کو یہ دینا چاہوں گا کہ میں اس struggle کی اندر صرف کہ میں دوبارہ سے stable ہو سکوں میرے یہ مطلب گناہ طرف اتنا سا ہے معاشرے میں اس وقت کہ میں ایک چلتا چلاتا کام یا بزنس جو ہے وہ میں ڈبو بیٹھا ہوں اور اس کی ریزن چاہے کرونا تھی چاہے کوئی قدرتی افاد تھی چاہے کچھ بھی تھا لیکن میں معاشرے کا گناہ گار بن گیا ہوں میں جو ہے نا اپنا عزت وروقار مکمل طور پر کھو بیٹھا ہوں اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی کھو رہا ہوں دن بہ دن یعنی پوزیشن یہ ہے کہ میرے جو ہے وہ پلپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ون سکسٹی ون سیونٹی تک چلی جاتی ہے بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ میرا سٹمک ڈسارٹر ہو گیا ہے اس کے علاوہ مجھے انزائیٹی اٹیکس پینک اٹیکس آ جاتے ہیں جس کو ڈاکٹر ابھی تک سمجھ نہیں پائے لیکن وہ یہی بتا رہے ہیں کہ انزائیٹی کی ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ ساتھ لینی میں دو ٹیبلٹ ستمک کی لے رہا ہوں ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ پلپیٹیشن اور بلڈ پیشر کی لے رہا ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک انٹی دپریسنٹ بھی لے رہا ہوں تو وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ساری وجہ جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے یہ ساری مسئلے آپ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں تو اب ظاہر ہے میری پینتیس سال میری عمر ہے اور میرے چھوٹے سے بچے ہیں ایک بیوی ہے جو میرے ساتھ ہی اٹیچ ہیں جن کا کفیل ظاہر ہے میں ہوں تو بہت متاثر ہوتا ہے پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے بہت سارے لوگ پھر جو لوگ میرے ساتھ کام کرنے والے تھے بہت چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں تو بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کافی ایک جو ہے وہ ہمبل ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو ایسی بسات رکھتا ہے وہ مجھے میں پھر کہوں گا فی سے بھی لیلا کچھ بھی نہ دے میرے لیے ایسا ہیلپسل ثابت ہو کہ ایسے انویسٹر ہے میرے ساتھ اٹیچ ہو جائے میں اپنے پرانے کام کو پونٹی نیو کر لوں یا اگر وہ ایسی کنسکشن کمپنیز یا کوئی ایسے کونٹیکٹرز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں تو کسی بھی طرح کے فینشنگ ورکس ووڈ ورکس الومینیم ورکس فکسچرز پرنیچر کوئی بھی کام ہو تو اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہوگا تو میں حاضر ہوں کسی بھی طرح کا کونٹریکٹ لینے کے لیے وہ اگر مجھے دلوا سکتا ہے تو کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریفرنس کے بغیر کام نہیں ملتا یہ ایک سال سٹرگل کرنے کے بعد میں نے یہ جیج کر لیا کہ نہیں کوئی بھی بندہ کام دے تو بس یہی میسیج دینا چاہوں گا اور یہی میری ہمبل رکسٹ ہوگی تینکیو فرمک جناب صاحب میری ہمدردیاں پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کرے کہ آپ کے مسائل جلدی حل ہوں اور آپ کی فیملیز حق کا سانس لے سکے آمین جزاک اللہ